جائے ہیں دوستو فائنلی ایئر انڈیا کی طرف سے سیکیورٹی آفیسر کی ویگنسی نکل کے آ چکی ہے دوستو جب سے ایئر انڈیا گورنمنٹ کے ہاتھوں سے پرائیوٹ ہو چکی ہے اور یہ کمپنی ٹاٹا کے پاس جا چکی تو پہلی بار انہوں نے اپنے سیکیورٹی آفیسر فیسر کیلئے ویگنسی نکل رہی ہے دوستو اگر آپ لوگ خاکی پہل کر ایویشن سیکٹر میں جوب کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کے لیے سنیرہ موقع ہے کیونکہ دوستو اس بیگنسی میں اگر آپ کی نوکھری لگتی ہے تو آپ کو کچھ اس پرکار کی یونیفورم ملے گی ٹھیک ہے اور دوستو جو بیگنسی ہے ڈائٹ ایئر انڈیا کے پیرول پر نکالی گئے کوئی تھرڈ پارٹی جوب بغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پرمینل جوب ہے بڑھ پرائیوٹ جوب رہے گی آپ کو پتا ہے ٹاٹا کمپنیز کے جتنے بھی امپلائن ہوتے ہیں بلکل اے جو گورنمنٹ کی طریقے سے ٹریٹ کیے جاتے ہیں ان کو ساری شروع ویدائیں دی جاتی ہیں اچھی پیمنٹ دی جاتی ہے سب کچھ بہت ہی اچھا رہے گا ٹھیک ہے تو دوستو فریسر کینڈیٹس کے لیے بہت چنہیرہ موقع ہے کیونکہ ایر انڈیا کی طرف سے سیکیورٹی آفیسر کی بیگنسی نکر کے آ چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ بیگنسی بلکل فریسر کے لیے ہے اور ایمیڈیٹ جوائنرز جو ترن جوائن کر سکتے ہیں بیگنسی صرف ان کے لیے ہے ٹھیک ہے تو دوستو آج کسی ویڈیو میں آپ لوگ میں سر لاس تک بیرے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کا ہر ایک پار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کون کون سے منٹیٹری ڈاکومنٹس ہونے چیئے کیونکہ اس میں اگر آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے تو آپ کا سیلیکشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو اس کی بلکل بھی مت کرنا کیونکہ آدھی انفرمیسن آپ کے کسی کام کی نہیں رہے گی ٹھیک ہے تو دوستو شارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور بات کرتے ہیں آج کس بیگنسی کے بارے میں تو فائنلی ایئر انڈیا سیکیورٹی میں سیکیورٹی آفیسر کی بیگنسی نکل کے آ چکی ہے اور یہ جو بیگنسی ہے ایمیڈیٹ جوائنرز کے لیے جو ترنگ جوائن کر سکتے ہیں ان کے لیے نکالی گئی ٹھیک ہے مگر اس کے لیے کوئی سرطے ہیں جن کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا جن کے بارے میں آنگے میں بیڈیو میں بات کروں گا ٹھیک ہے اور دوستو اس بیگنسی میں آل انڈیا سے سبھی میل اور فیمیل کنڈیڈیٹ اس میں ایج کی بات کریں تو اٹھارہ منیمم اور ستائیس اس میں مہنگیمم ایج کا کریٹریہ رکھا گیا ہے دھیاننا اس میں کسی بھی کریٹریہ کہ کسی بھی کنڈیٹ کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی آپ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو آپ جنرل سے آتے ہو ہو بھی سی ہو ہو اسی کوئی بھی ہو ٹھیک ہے اس میں سب کے لیے فکس ایج کا کریٹریہ اٹھارہ ستائیس سال رکھا گیا ہے ٹھیک ہے کوالیفیکیشن کی بات کر لیں اس میں کنڈیٹ کا گریجیویشن پاس ہونا مینڈیٹری ہے ٹھیک ہے بیڈاؤڈ گریجیویشن دو انٹری انڈیس انٹرویو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس گریجیویشن ہونا مینڈیٹری ہے اس چیز کو آپ دیان لگنا جو لوگ اس بیگنسی میں اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس بیگنسی کے لیے آلائن مادم سے اپلیکیشن کر سکتے ہیں اس میں آلائن مادم سے کوئی بھی فارم سوئی کار نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اور تو تو سب سے اچھی اس ریکورمنٹ کی یہ بات ہے کہ اس میں آپ کی کوئی بھی ریجیشن فیس وغیرہ نہیں لگے گی مطلب جب آپ اس میں آلائن مادم سے اپنا ریجیشن کریں گے تو وہ بلکل فری آب کاؤسٹ ہے دھیان رہے ائر انڈیا اس پورے پروسیجر میں آپ سے ایک بھی روپیہ کہیں پر بھی چارج نہیں کرتی ہے کوئی اگر ایسا بکٹی آپ کو ملتا ہے جو آپ سے پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے اس نوکری کے بیعاف میں تو سمجھ جائے یہ بلکل فورڈ ہے آپ کو ایسے لوگوں کا بائی کوٹ کرنا ہے اور ایسے لوگوں کی کمپلین بھی کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ائر انڈیا یا پورا پروسیجر بلکل فری آب کاؤسٹ کر رہی کئی پر بھی آپ سے کوئی پیسہ چارل نہیں کر رہی ٹھیک ہے جب دوستو آپ لوگ اس بیگنسے کے ریجیشن کر دیں گے تو اس میں only shortlisted candidate will receive for interview detail مطلب جب آپ اپنی details ڈال کے اپنا ریجیشن کر دیں گے تو جو آپ کی details ہوگی اس کو ایک بار observation کیا جائے گا اس کے بعد جو shortlisted candidate ہوں گے صرف انہی کو interview کے لیے invitation آئے گا دیانے ہے سبھی کو اس میں invitation نہیں آنے والا جو کہاں eligible ہوں گے صرف انہی کو اس میں interview کے لیے invitation آئے گا اور جب آپ کو invitation آئے گا email یا call کے مادم سے تو اسی email میں ہی آپ کو interview ستھان اور date سب کچھ پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ آپ کو اس میں online مادم سے application کیسے کرنا ہے تو دوستو اس vacancy کا apply link آپ کو اس ویڈیو کی نیچے description میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس link کے through اس میں application کر سکتے ہیں مگر دھیان رہے ویڈیو یہی پر چھوڑ کے مت چلے جانا apply کرتے سمیں آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہو ٹھیک ہے جب آپ اس link کو click کریں گے تو سب سے پہلا آپ کا آئے گا person name کا اس میں آپ کو اپنا نام بھر دینا ہے دوسرا نمبر آپ کو contact number contact number آپ کو بالکل صحیح سے بھرنا ہے کیونکہ آپ کا جو communication ہوگا آپ کے contact number سے ہی ہوگا ٹھیک ہے تیسرا نمبر آپ کا email کا آئے گا ٹھیک ہے email میں آپ کو اپنی email id سابساب بھر دینا ہے ٹھیک ہے چوتھا آپ کا gender پانچھوہ age ٹھیک ہے چھٹوے question آپ سے پوچھے جائے کہ are you graduate yes or no اگر آپ graduate ہیں تو yes کر دیجے اگر نہیں ہے تو no کر دیجے ٹھیک ہے year of graduation آپ نے graduation کون سے year میں pass کیا تھا کون سے سال میں pass کیا تو اس میں آپ کو dd mm yy format میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے percentage of graduation graduation میں آپ میں کتنے percent number آئے ٹھیک ہے current location recently آپ کون سی location پہ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور کیا آپ کے پاس passport ہے yes or no آپ کو کرنا ہے وہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اپنی height لکھنا ہے weight لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو سب سے last میں submit کر دینا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ کو ساری details بڑنا ہے کچھ اس پرکار کا آپ کو دیکھے گا آپ دیکھ لیجئے اس پرکار سے interface دیکھے گا اس میں آپ کو ساری details ڈال کے چھوڑ دینا ٹھیک ہے اب اس میں بات آتی ہے کہ mandatory documents کہ آپ کے پاس important documents کون سے ہونے چیئے دھیان ہے جن لوگ پاس passport ہے صرف ہوا ہی لوگ اس vacancy میں اپنا ریشنیشن کریں without passport no entry in this airport کیونکہ یہ تو نے ساب ساب بولا immediate joiners جن کے پاس passport ہو وہ ترند ان کی joining کروائیں گے کیونکہ passport سے آپ کا airport entry pass بنتا ہے ٹھیک ہے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ لوگ airport میں job کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنا passport بنا کے رکھ لیجے کیونکہ ہمیشہ کئی بار ایسی vacancy آ جاتی جب ان کو بلک میں اور بلکور urgent requirement ہوتی ہے تو passport mandatory ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جن کے پاس passport ہوگا ان کو call آ جائے اور eligible ہو جائیں گے تو آپ لوگ اپنا passport بنواز رکھ لیجیے ویسے بھی air india hiring start کر دیا ہے تب one by one all india سب airport اپنی hiring کریں گے ٹھیک ہے ویسے آج ہی جو hiring ہے مومبائی international airport کے لیے نکالی گئے مرتب جو آپ کی نوکری ہے مومبائی international airport پر آپ کام کرنا پڑے گا آپ کی jorning ہوتی ہے تو جو مومبائی ہیں بھولو جس میں آپ آسانی سے اپلائی نہ کریں کیونکہ آپ یہ ویڈی آل india سبھی ائرپورٹ پر دیرے دیرے آئے گی تو اپنے نزدیکی ائرپورٹ پر اپنا اپلائی کر دینا میں آپ سجیسن دے رہو سلا دے رہو با مرز اگر مومبائی میں جا نوک نہیں سکتے تو آپ بے سک اپلائی کی کوئی روکنے والا نہیں ہے بزرگتے پاسپورٹ ہونا نہیں آرہ پاسپورٹ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب میں آپ بتا دوں کچھ ایمپورنٹ چیزے جہاں تک میرا ماننا ہے کہ اس کے پہلے جب تو آپ بیگنسی میں اپلائی جرور کرنا اس میں آپ پہ سیلیکشن ہونا کے چانس اردی کر رہے گے دوستے بہت اچھا موقع ہے آپ لوگ کے لئے میں بتا رہا لیا اب اتنے سمیں ٹاٹا کے ہاتھوں میں ساری چیزے بدل چکی ہیں ایر انڈیا کا کائی کلف ہو چکا ہے ایمپورائی سیٹسپیکشن سے لے کسٹومر سرویس تک سب کچھ بدل چکی ہے تو آپ ایک بار جوائن کر دیکھئے اس کے بعد آپ پتہ چلے کہ آپ نے کیسی نوکری جوائن کریے آپ کیسی بدائیں مل لیں آپ کے پاس کتنا جو سیٹسپیکشن مل دا اس کمپنی میں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک سلا دوں گا جو فریسر سے اگر آپ پاسپورٹ ہے تو اس بیکنسی میں اپنا قسمت جرور آپ لوگ آجمائیے ٹھیک ہے آپ کو میں ڈیٹیس ڈال گے چھوڑ دیجئے اس کے بعد جو صور ریشت ہوں گے ان کو ایمیل یا فون کے مارض مصوصیت کیا جائے گا اس کے ممبئی انٹرنیسل ریپورٹ کیلئے نکالی گئی جو کہ میں آپ کو بتا دیا اس میں میرے اور سبھی لوگ اپلائی کر سکتے میرا کام تھا جو میں بند مہت رہو